اسلام علیکم خواتین حضرات ایک مہینہ پہلے کی بات ہے کہ سندھ پاکستان میں ایک جرنلس جن کا نام تھا عزیز میمن انہوں نے کرپشن کے خلاف کچھ لوگوں کے ڈاکومنٹس جمع کیے اور ایک ویڈیو بنائی کرپشن کرنے والے لوگوں نے ان کو پہلے دھمکیاں دیں اس کے بعد ایک رات ان کے گھر میں گھسکے اس کے گلے میں تار باندھ کے اس کو قتل کیا پھر اس کے بعد اس کی لاش قریبی نہر میں ڈال دی اس جرنلس کے لیے کسی نے کوئی آواز بلند نہیں کی کسی کی طرف سے کوئی صدا سننے کو نہیں ملی وہ فیملی پریشان ہو گئی اجڑ گئی بچے اس کے یتیم ہو گئے لیکن کسی نے کوئی آسرہ بھی نہیں دیا صرف سوشل میڈیا پہ اس کی لاش کی کچھ تصویریں آئیں اور that's it وہ ایک بڑا اچھا جرنلس تھا اور کل جب میر شکیل الرحمان جو جیئے گروپ کے چیئرمن ہیں ان کو کرپشن کے سلسلے میں نیب نے گرفتار کیا تو ہر طرف سے صدایں بلند ہونے لگیں جبوریت خطرے میں ہیں کوئی کہنے لگا آپ تو آسمان ٹوٹ پڑے گا اور کسی نے کہا یہ تو اس درجے کے آدمی ہیں جیسے مولانا زفر علی خان تھے اس درجے کی صحافت کرتے ہیں یہ تو شرش کاشمیری جیل گئے تھے یہ جیل گئے ہیں تو کوئی بات نہیں مولانا زفر علی خان جیل گئے یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہاں کیا یہ تقابل صحیح نہیں تھا ان کا موازنہ شکیل الرحمان صاحب کا اس قد و قامت کے لوگوں سے کرنا چاہیے نہیں کیوں اس لیے کہ دیکھئے زفر علی خان ٹوئنٹی پرسنٹ بزنس شرش کاشمیری ٹوئنٹی پرسنٹ بزنس ایٹی پرسنٹ صحافت کرتے تھے جبکہ ہمارے شکیل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایٹی پرسنٹ بزنس اور ٹوئنٹی پرسنٹ صحافت کرتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے خود سپریم کورٹ کے باہر کھڑے کو کہا تھا کہ یہ چھوڑیے صحافت کی بات this is my business انہوں نے ہمیشہ زندگی میں اس کو as a business لیا اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنی پی آر چلا رہے ہیں اور اس لیے چلا رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے وہ واپس جیل سے بہار آ جائیں گے تو پھر ہم جا کے ان کی good book میں آ جائیں گے ہم کہیں گے دیکھئے صاحب جب آپ اندر تھے تو ہم نے جو ہے آپ کے لیے اتنی زبدست مہم چلائی اور آپ کے لیے یہ الفاظ کہے یہ وہ خوشامدی چمچے ٹولہ ہے جو خوشامد کے ذریعے اپنی کام چلاتا ہے اچھا لیکن یہ یہ ٹولہ اب یہ بھول گیا ہے کہ اب یہ وہ وقت نہیں ہے یہ 1970 نہیں ہے کہ جیو ہی سب سے بڑا گروپ ہے اور وہیں سے آپ کو break through ملے گا اور آپ جو ہے اغبار میں یا ٹی وی پہیں گے نہیں دیکھئے یہ جیو گروپ کے اب زوال coming down وہ جا سے نہیں وہ پہاڑ سے نیچے اترنے کا وقت ہے ان کے اب آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہیں لیکن اگر آپ ابھی تک ذہنی طور سے 1950 میں رہتے ہیں اگرچہ آپ نے لباس 2020 کا پہنا ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ 1950 والا ہے تو ویل آپ کیجئے یہ مکھن پالش بہت تیز قوم ہیں ہم مکھن پالش کرنے میں اچھا خواتین و حضرات جلال گہرائی سے اور سچائی سے جائزہ لیجئے دیکھئے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کو برباد کرنے میں میڈیا کا کتنا ہاتھ ہے بہت بڑا ہاتھ ہے بڑے بڑے گد بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ڈڈو بھی ہیں جو سب نے اپنا کردار ادا کیا ہے ویسے تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ایمانداری سے تو جو چار فور پلر بتائے جاتے ہیں ڈیموکریسی کے کہ جوڈیشوری ایگزیکریو لیجسلیٹرز اور یہ میڈیا یہ سب کے سب جو ہیں ان کے اندر بے پناہ کرپ لوگ ہیں بے پناہ کرپ لوگ ہیں اور یہ چاروں جو ہیں یہ مل کے ان بدماش اور کرپ شاستدانوں کو سپورٹ کرتے آئے ہیں جنہوں نے بیس بیس سال کے اننگز کھیلی ان چاروں کے تعاون سے ان چاروں کے تعاون سے انہوں نے لمبی لمبی اننگ کھیلی انہوں نے بھی مال بنایا انہوں نے بھی پیسہ بٹو رہا ہے مختلف شکلوں کے اندر تو یہ صرف میڈیا کو نہیں سارے جو آپ کے جو پلرز ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں اچھا اب آئیے جو بگ کوششن ہے کہ بھئی یہ کیس کیا ہے یہ کیس یہ ہے اس سے پہلے کہ میں کیس پہ آؤں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میڈیا کے بھی کچھ مجبوری رہی ہے میڈیا کے ساتھ کچھ ذاتی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے دیکھئے بھٹو صاحب کے دور میں میڈیا کو خوف اور لالش دو فیکٹر کے ذریعے چلایا گیا پھر میں نے دیکھا ہے ایم کی ایم کا ایک دور دیکھا جس میں مکمل خوف مکمل جیسے ہوا ہوں وہ فور نہ وہ کہتے ہیں بعد میں تو پہلے مار دیتے تھے اچھا خوف کے ذریعے چلایا گیا میڈیا کو اچھا نواز شریف صاحب جب تشریف لائے جب ان کی وہ ہوئی ہے تو انہوں نے تو اتنا مال کھلایا ہے اتنا کرپشن کرنا سکھایا ہے کہ انہوں نے تو پورے ملک میں ہر شعبے کو چاہے وہ جیجز ہوں جرنلز ہوں پولیٹیشنز ہوں جو بھی ملا انہوں نے اس کو جو ہے اس کی خدمت کی ہے اور خوب خدمت کی ہے اچھا اب اس دور میں جب وہ وزیر اعلیٰ تھے یہ کافی تقزیم کوئی تیس سال پہلے کی بات ہوگی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے شکیل الرحمان صاحب کو بلایا اور ان کو بلا کے لاہور میں بڑی اچھی جگہ ہے وہاں پہ 54 چون پلاٹس جو ہیں وہ الارٹ کرا دیئے اچھا یہ 54 پلاٹس لے لیے انہوں نے اب اس کے بعد کئی دفعہ یہ مقدمہ چلا کئی دفعہ یہ فائل آگے آئی پھر فائل ہی غائب ہو جاتی تھی پھر فائل غائب ہو جاتی تھی برسوں اس میں لگ گئے اب دوبارہ وہ کیس کھل گیا اب اس کیس کے کھلنے کے بعد ان کو نیب میں بلایا گیا موصوف جب وہاں پہ پہ پہنچے تو صبح دس بجے کے بجائے وہ ذل اللہ آئی شام چار بجے پہنچے اور جس طرح سے انہوں نے اپنا ایٹیٹیوٹ دکھایا کہ جب بھی ان سے کوئی چھبیس سوالات پوچھے گئے جب ان سے سوالات پوچھے جا رہے تھے تو وہ کہنے لگے آپ کو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے لکھ کے دیجئے کہ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ان کے اس ایٹیٹیوٹ کو دیکھ کے ذرا حملہ پریشان ہوئے انہوں نے بگر بوسز کو بتایا کہ صاحب ان کا تو ایٹیٹیوٹ یہ ہے کہہ رہے ہیں جو پوچھنا ہے آپ ذرا لکھ کے بتائیے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں ہم سے اچھا آپ کا یہ روئیہ رہے گا تو انہوں نے اوپر بتایا اوپر والوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے اب آپ جو ہے نا ان کو بند کیجئے تو وہ اپنے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے کہتے ہیں نا پرندہ اپنے پنجوں اور انسان اپنے الفاظ کی وجہ سے فستا جال میں تو وہ وہاں پہ فس گئے جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنے پلات تھے تو انہوں نے کہا 54 کس نے دیئے نواز شریف نے کیوں دیئے بتا نہیں سکتا اچھا اب ایک لمبا ڈراما ہے جو وہاں پہ موجود ہے وہ چل رہا ہے ابھی تو ڈراما کیا وہ کہتے ہیں پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اچھا اب ہوگا یہ کہ اس وقت شاکیل الرحمان صاحب اور ان کے جو دوست اور ان کے جو ویل ویشرز ہیں وہ اس کیس کو ایسے آگے لائیں گے کہ یہ عمران خان ورسز شاکیل الرحمان ایک نفرت کا ایک ہٹ مانگی کا ایک وہ مقدمہ ہے جو ذاتی اناد دکھا رہے ہیں عمران خان جبکہ ایسی بات نہیں ہے اس کے بعد وہ سارے اپنے جتنے افسران ہیں نیب میں جو ذرا سے سوفٹ ہے یا جن سے ذرا لے دے ہو سکتی ہے ان کو جمع کر کے ان کے ساتھ کام کریں گے اچھا یہ بات تو ماننی چاہیے دیکھئے نیب نے آج تک کتنے لوگوں کو پکڑا کتنوں کو سزا دی پکڑنا ایک بہت اہم کام ہے لیکن بھائی سزا دلانا اس سے زیادہ اہم کام ہے وہ کام میں تو نیب بہت پیچھے اب انہوں نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے ایک آت مل بھی گئے جو کچھ لے کچھ دے اس کے بعد ایسا کیس سیار کریں گے کہ جو وہ باہر آ جائیں گے اور اعتزاز حسن جیسے ان کی بڑے عظیم وکیل ہیں وہ جانتے ہیں کہ بات کو کس طرح سے موڑنا ہے دیکھیں سلسلہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے کرپشن سے تو پورا ملک دیمک کی طرح ہوتا ہے جس سے پورا گھر برباد ہو جاتا ہے کرپشن کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں چیلنج کریں کرپشن کو آپ کھل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ now you did it and now we'll punish you قانون کے حساب سے تو یہ ایٹیٹیوٹ اگر نہیں ہوگا تو کرپشن ختم نہیں ہوگی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے all the way جانا پڑتا ہے جیسے آپ کی روٹ کنال ہوتی ہے پورے دانت کو نکال کے پھر اس کو فل کر کے بڑے تکلیف دے مدلے سے گزر کے پھر وہ پورا ہوتا ہے تو عمران خان جو ہیں انہوں نے ان کے ذمہ میں اللہ تعالی نے یہ کام ڈال دیا ہے اچھا وہ خود ذاتی طور پر بالکل انوالو نہیں ہے وہ انٹرسٹینی اس بات میں ہے now میں نے کبھی ساری زندگی ان کو نہیں دیکھا کہ کسی سے ذاتی دشمنی یا اناد اناد رکھتے ہیں یہ ان کا فطرت میں اس بندے کی نہیں ہیں لیکن برحال یہ اس کو اس طرح سے کھیلیں گے ہم کو جو لوگ ان کو آج تک سپورٹ کرتے آئے ہیں لیکن پہلے آپ نے ووٹ دیا ہے اب آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا اور ساتھ کیسے دینا پڑے گا کہ یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے کرپشن کی پاکستان سے کرپشن دور کرنے کی اس کے لیے آپ کو سٹیٹ فاسٹ رہنا پڑے گا ان کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا اس لیے بھی کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دک جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے خواتین حضرت میرے ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر فائق صدی کی شو اگر آپ پسند فرمائیں تو بڑی نائد شکریہ خدا حافظ موسیقی